آج کے اس پروگرام کے مناسبت سے میں انڈیان مائنورٹیز فانڈیشن کا بابتی کو گزار ہوں اور آپ لوگوں کو مبارک بات کچھ رہتا ہوں آپ لوگوں نے کرگل کی اس سازمین پر اس طرح کی ایوینس کرنے میں آپ نے ایک اچھا پہل کیا ہے اس کا ہم جمعیت العلماء حسنا شدہ کرگل پہل دن سے آپ لوگوں کا عورتیں کو گزار ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اندھا بھی اس طرح کی ایوینس پوٹا رہے گا کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پچھلے ستر سالوں سے کرگل جو ہے کرگل جو ہے ہر چیز سے محروم رہا ہے جبکہ کرگل نے ہندوستان کے لئے ست سے زیادہ قربانی دیدے اور یہ پوری اندیا جانتا ہے کہ کرگل والوں نے جس طرح دیش کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے آج تک کسی بھی ہندوستان کی کونے سے عوامی سطح پر اس طرح کا اس طرح کی قربانی آج تک کہیں سے نظر نہیں آئے اور کرگل میں اس طرح پہلے پیروز صاحب نے سے بتایا آپ لوگوں کو اور مارے کانسلر صاحب پیروز صاحب نے دونوں نے بتایا کہ کرگل کے عوام میں اس طرح ہندوستان کی پوجیوں کے ساتھ دیا اور ہندوستان میں ہندوستان کی پامیابی کے لئے کیا رول ادا کیا جوش جذبہ محبت قربانی کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے لہنا اور وطن کی تمامی ہر مشکلات میں اپنے وطن کے ساتھ دینا اس کی پیچھے اپنے لوگوں کو ہمیشہ ایمانداری کا سبق سکھایا اور ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ ساری چیزیں علماء نے ہمیشہ اپنے درس اخلاق میں اپنا ہمیشہ سرنامے سخن بکھا یہی وجہ تھی کہ کرگل کے جوان مرد عورت بچے سب جو ہے جس طرح اپنی مذہب سے اپنی مکتب سے محبت رکھتا ہے ہندوستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوئے اس سے پہلے بھی ہمارے علماء جو ہے یہاں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں میں رہتے تھے کوئی انجمن نہیں تھا کوئی ملچنکل کام نہیں کرتے تھے لیکن نائنٹین پیپٹی فور میں شیخ محمد مفید عالاللہ مقامہو نے جمعیت العلماء اس ناشیدہ کا بنیاد رکھا اور اس وقت پرگل کے دور درس علاقوں میں جانے کیلئے آج کی طرح گاڑیوں کی سہولیت نہیں تھے پیدل چلنا ہوتا تھا دس دس بیس بیس کلیومیٹر پیدل جا کے انہوں نے سارے علماء کے ساتھ رائے و مشورہ لینے کے بعد جمعیت العلماء اس ناشیدہ کی بنیاد کا عزم و ارادہ کیا اور سارے علماء کے ساتھ مل کر کرگل کے عوام کو کرگل کے لوگوں کو اچھے درس دینے کی کوشش کی کرگل کے لوگوں کے عقیدے اور محبت کو صدارنے کی کوشش کی کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہمیں کیسے کس طرح اپنے وطن میں کورٹ کمانڈر ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ ایک اچھی تعلقات تھی اور موقعات یہاں پر بھی سدباؤنا کے نام سے ایک اچھا پروگرام چلاتے تھے سکول چلاتے تھے یہاں پر کمپیوٹر سنٹرز رکھے گئے اس طرح کے بہت سارے بچیوں کو جو ہے اس سدباؤنا پروگرام میں شامل کیا جاتا تھا اور آج بھی اس خدمات کے بدولت ہمارے بچے اور بچیاں کافی آگے نکل چکے ہیں تعلیمی ایار میں ہر لحاظ میں آج پورے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے بچے جو پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیوٹیشن کرتے ہیں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جب سے یوٹی بنا ہے اس سے پہلے بھی نمو کشمیر کے حکومت کے ساتھ جب کرگل تھے لطاق تھے اس وقت بھی کرگل کو ہر لحاظ میں اگنور کیا جاتا تھا آج بھی اگنور کیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ ڈیویجنل سٹیڈیس دیا گیا اس میں ہمارے کرگل کے لئے جب ستیہ پال ملک جی نے اس وقت جمہ کشمیر لطاق پر بورنر ہوا کرتا تھا انہوں نے اعلان کیا لطاق کے لئے ڈیویجنل سٹیڈیس کا اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس کے سارے ہیڈ کوئٹرز جو ہلے میں ہوں گے ہمیں پھر یہاں پر روڈ پر اترنا پڑا جب تک ہم روڈ پر نہیں اترے تب تک ہمیں آج تک کچھ ملا بھی نہیں پوری احتجاج ہوا کرگل میں یہاں جمہوں میں ہمارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر جہاں پر بھی ہمارے کرگلی لوگ رہتے ہیں وہاں پر احتجاج ہوا اور ایران نے بھی ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پر بھی احتجاج کیا کہ ہم کو ایکول شیئر میں ہمیں یہ ملنا چاہیے تو ہماری مان یہی تھی کہ کرگل میں بھی جتنے ڈیریکٹرز لہ میں رکھا جائے گا اتنا کرگل میں بھی رکھا جانا چاہیے لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا ابھی تک کرگل میں کوئی ڈیریکٹر نہیں ہے آدھے دن کے لئے آتا ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں یہی ہے کرگل کے لوگوں نے اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کا ایک صلاح ہمارے لے اس طرح کے بہت سارے سزائے ہمیں دی جا رہی ہیں تو ہماری یہی گورنر صاحب سے بھی کئی بار رکش کر چکا ہوں ہمارے ایک ائرکنٹ ٹیوٹی کا جو مسئلہ ہے ابھی تک حل نہیں ہوا دو سو کروڑ روپیہ ستی اپال ملک جی نے دیا تھا اس کا عطا پتا چلا گیا کہاں رہے کچھ کسی کو پتا نہیں تین سو کروڑ روپیہ اس کو سروے کرنے کے لئے رکھا گیا اس کا بھی کچھ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس طرح کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہمارے کرویس کے عوام کے ساتھ یا انجانے میں یا جو جانتے ہوئے ہو رہی ہیں تو میں آپ کے مدین سے یہ گزالش کرنا چاہوں گا کہ کرگر کے عوام نے اس طرح اپنی وطن کے ساتھ اظہار محبت کی ہے تو اس طرح سے کرگر کے لوگوں کے ساتھ اپنے وطن نے اظہار محبت نہیں کی تو میری آپ سے بس یہ ہی رکشت ہے کہ ہمارے کرگر کے لوگوں کے درد کو سنیں ابھی آپ دیکھیں گے کرگر کے لوگوں کو کہیں پر بھی کسی انیونسٹری میں کوئی خاص سید نہیں ہے کب سے یوٹی بنا ہے پہلے جب جمہو کشمیر کے ساتھ تھے جمہو کشمیری انیونسٹری میں ہمارے لوگوں بچوں کو جو ہے الگ سید ملا جاتا ہے اور جمہو میں بھی یونسٹری میں بھی ہر جگہ جو ہے ہمارے بچوں کو ایک لیکن جب سے لداخ بنا ہے کوئی جمہو کشمیر والے کشمیر کے انیونسٹری میں ہمیں آنی نہیں دیتے ہیں جمہو یونسٹری میں ہمیں آنی نہیں دیتے ہیں صرف سنٹر میں ہمیں شاید کچھ سید ملتے ہیں محدود اور نہ لداخ میں یونسٹری ٹھیک طرح سے چلتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تعلیمی میریار میں بھی کمزوری ہیں اور عوام کو ہر سطح پر جو ہے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے ابھی آپ دیکھیں گے جوجلہ بن ہونے والا ہے اور لوگ یہاں قیدی ہو جائیں گے اگرچہ فضا کھلا ہوگا لیکن ایتے خانے سے زیادہ کم نہیں ہے یہ جگہ اور ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی نہیں سوچا ہے کہ کرگل والوں کو ہم کیسے دنیا کے ساتھ کنیک کریں گے سارے آرمی والوں ہم بہت ہی شکر بزار ہیں کئی سالوں سے انہوں نے کرگل میں اپنے جو N32 سرویس جو ہے چلاتے ہیں لیکن وہ بھی گھنگ سے نہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کی بہت شکر بزار ہیں کہ وہ بھی ہمارے بہت سارے مشکلات کا ازالہ ہونے کا سبب بنا ہے مجبوریوں میں وہ بھی بہت کام آئے ہیں ہمارے لئے لیکن یہ راہ حل نہیں ہے کرگل کے عوام کی یہ کوئی مسئلہ N32 سے کرگل کے مسائل حل ہونے والے نہیں جب تک صحیح ڈنگ سے Air Connectivity نہیں ہوگی تب تک جو ہے گل کے مسائل حل ہونے والے نہیں اس سال کے لئے جب تک Air Connectivity صحیح ڈنگ سے چل ہو جائے کم سے کم پاونس ہیں جس میں 18 سیڈ ہوتے ہیں اس کو سبسیڈی پر چلایا جائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس میں اچھے سہولیات کو کم سے کم لوگ یہاں سے مطمئن رہیں کہ اپنے ٹائم پر جب چاہیں یہاں سے سفر کر سکیں چار دن پانچ دن ایک ہفتہ دو دو ہفتہ مہینہ ہم کو ویٹ کرنا ہوتا ہے ان 32 کے سروس کا اور لوگوں کو تو بازارتا ہے سامان کی طرح تول کے لے جاتے ہیں انسان کی طرح نہیں لے جاتے ہیں جس طرح سامان تولتے ہیں انسان کو بھی اس پر رکھے تولتے ہیں کہ آپ کنے وزن کا ہیں اگر کوئی ہٹا کٹا کوئی ہو تو وہ تو جین لوگوں کا سیڈ لے لیتا ہے محروب کر دیتے ہیں لوگوں تو اس طرح سے بہت سارے پریشانیاں ہیں آپ کے مادین سے ہمیں امید ہیں کہ آپ یہ سارے مسائل سنیں گے اور ذمہ داران تک یہ سارے چیزیں پہنچیں گے اور کنگل کو اگر ہم ہندوستان میں اس طرح کا گل والوں نے جو رول ادا کیا ہے وہ ہمیشتہ ہم سنتے آئے ہیں اور ابھی ہمارے عضور لوگ آپ کی خدمت میں فرما رہے تھے تو زیادہ میں تقرار نہیں کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو لیکن ہمارے علماء کا کردار یہ سارے چیزیں ہیں جس سے ہمارے کرگل صدرے ہیں اخلاقی میدان میں ہمارے علماء نے بہت اپنا رول ادا کیا ہے یہی وجہ ہے ہمارے لوگ ہمیشہ علماء کی قیادت میں چلتے ہیں اور جو علماء کی طرف سے دستور ہوتا ہے وہی اپناتے ہیں اور اپنے کرگل کو ایک اچھا ماحول بنا کے رہنے میں لوگ اپنا کردار نباتے ہیں میں یہی پر اپنے باتوں کو اختتام کرتا ہوں زیادہ آپوں کی وقت بھی نہیں ہے نماز کا بھی تائم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپوں کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہی پر آپوں سے خدا حافظی کرتا ہوں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی